اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جوش نیوز اور خبر شامل کرتے ہیں سری نگر سے اسلامی تنظیمِ آزادی جمہو کشمیر کے ترجمان اور حضوریت رہنما محمد عمیر کے مطابق پارٹی کے چیئرمن اور سینئر حضوریت رہنما عبدالصمد انقلابی کا فی عرصے سے شدید انتہائی خرابیہ صحت مختلف امراض میں مرتلا ہو چکے ہیں کشمیری ممتاز اور معروف سینئر حضوریت رہنما اور اسلامی تنظیمِ آزادی جمہو کشمیر کے چیئرمن عبدالصمد انقلابی بھارت کی بدنامے زمانہ اکتر پردیش ورنسی سینٹرل جیل کی تنگ اور تاریخ سنگل سیل پیت سیل میں قید ہیں اور ان کے انتہائی خرابیہ صحت کی آلت پر ڈسٹرل سیشن جج کفوارا کی عدالت جج صاحب نے بھارتی قابض جیل انتظامیوں کو معقول تبیمداد پرہم کرنے کی ہدایات جاری کی تھی محبوس عبدالصمد انقلابی کے ترجمان اور حضوریت رہنما محمد عمیر نے اس حوالے سے تفصیلات پرہم کرتے ہوئے کہا کہ سینئر بھریت رہنما عبدالصمد انقلابی کو بھارتی قابی سپورٹس نے دو ہزار بائیس میں سری نگل سے گرفتار کر کے بھارت کی اتر پردیش ورنسی سینٹرل جیل کی تنگ اور تاریخ سنگل سیلنگ سیل دیت سیل منتقل کیا تھا عبدالصمد انقلابی پر اب تک متعدد بار پبلک سیفٹی ایس کے تحت نظر بند کیا گیا ہے اور آج ہی وہ اسی ایس کے تحت ایام اسیری کاٹ